اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکسیجن بونڈ کو کلیویج کرتے ہیں ان کو توڑتے ہیں اور وہ ہمارا کنمرڈ ہو جاتا ہے الکوہل میں تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایتھر کنمرڈ ٹو الکوہل تو یہاں پر ہم ریکشن سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ایتھر کا ریکٹین ہے اس کے اوپر میں ایسٹ کا ریکشن کروا رہا ہوں ایس سی ال کا تو یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنے گی ایک طرف الکوہل یعنی کون سا الکوہل بن رہا ہے سیکنڈری الکوہل اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا بن رہا ہے الکائل ہیلائیڈ اب یہ کیسے بن رہا ہے اس کا میکنیزم دیکھتے ہیں میکنیزم کی طرف بڑھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ایتھر ہے ایتھر کا جو اکسیجن ہے اس کا جو الکٹون ہے اکسیجن کا الکٹون ہے وہ کیا کام کرے گا ایسٹ سے پروٹون کیپچر کرے اور یہاں سے یہ ہیلائیڈ گروپ کیا ہوگا باہر چلے آئے گا جیسے یہ پروٹون لے گا تو اس اکسیجن کے اوپر اگر ہم بات کریں ہائیڈوجن آکر ایڈ ہو جائے گا اور یہ اس کے پر چارج کیا جائے گا پوزیٹیو اکسیجن کی بیلنسی کیا ہوگی گین ہوگی تو اس کے پر چارج کیا ہے پوزیٹیو اب کیا ہوگا یہاں پر دو کنڈیشن ہیں ایک یہ سائیڈ ہے جس کو ہم لیس ہنڈرنس کہہ سکتے ہیں اور ایک یہ سائیڈ ہے اس کو ہم مور ہنڈرنس کہہ گئے کیوں کہیں گے اس کو ہم بتاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ بات کریں اس کاربن کے اوپر ایک کاربن لگاوے دو ہائیڈوجن ہیں اور اس کاربن پہ دو کاربن ہیں اور ایک ہائیڈوجن جہاں پر بلکی گروپ زیادہ ہوں یعنی کہ کاربن ایٹم زیادہ ہوں ان کو ہم کیا کہیں گے مور ہنڈرنس اور جہاں پہ کم ہوں گے وہاں پہ کیا کہہ آئے گا لیس ہنڈرنس تو یہ جو کلوری یہاں سے نکلے گا یہ کس جگہ آٹیک کرے گا جہاں پر لیس ہنڈرنس موجود ہیں یعنی کہ کاربن کی تعداد کے ایٹم کم لگے میں ہوں تو یہاں آٹیک کرے گا اور یہاں سے یہ الیکٹرون آکسیسن کے پاس جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا الکحول اور ساتھ میں یہ گروف ہمارا بن جائے گا کلورین کے ساتھ ریک کر کے الکائل ہیلائی تو یہ تھا ہمارا کلیوے جو پیتھ ہے امید ہے یہ آپ کو سنجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ